یا الہی وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور تم جیہاد کرو اللہ کے راستے میں ایسے کہ جیسے جیہاد کرنے کا حق ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ وَجَاهِدُ جُحْد سے مراد اس میں ہر قسم کی ہے کہ جہود دین کے لئے مسلح جہود بھی ہو سکتی ہے غیر مسلح دعوت و تبلیغ بھی ہو سکتی ہے جہود وہ تعلیم کے سچلے میں بھی ہو سکتی ہے وہ خانقہ اور ذکر و اذکار کی بھی ہو سکتی ہے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اللہ کے دین کی کوشش اور جستجو کی جتنے بھی شکلیں ہیں وہ ساری کے ساری اس میں آ سکتی ہیں وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ وَجْتَبَاكُمْ اسی نے تمہیں چن لیا وَمَا جَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اور اس نے تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَحِيم وہ دین ہے تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کا وَجْتَبَاكُمْ مُسْلِمِينَ اسی نے ہی تمہیں کیا نام دیا ہے مسلم مِنْ قَبْلُ وَفِي هَادَ اس سے پہلے وَفِي هَادَ اس میں بھی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اور تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں وَتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ اور تم ہو جو گواہ لوگوں کے اوپر کیا مطلب کہ تمہیں اس لئے مسلمان بنایا کہ تم دوسری امتوں کے لئے بھی گواہی دوگے کہ نوہ علیہ السلام کے قوم انکار کر دے گی ان کے انکار کی گواہی میں امت محمدیہ گواہی دے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوہ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وَتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تاکہ لوگوں کے اوپر بھی تم گواہ ہو جاؤ کیونکہ قرآن عزیز میں ان کا تذکرہ ہے تو ایمان بغلغائب جو ہے جیسے حق اور سچ جنت اور جہنم ہے ایسے حق اور سچ ہے کہ نوہ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف بیجے گئے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ وَتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ فَأَقِيمُ الصَّلَا وَآَتُ الزَّكَاءُ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَا کیا ہی بہترین مولا بہترین مولا ہے وَنِعْمَ النَّصِير بہت ہی بہترین اور اچھا کیا ہی خوبصورت اور بہترین مددگار ہے